بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری ویوری ٹک ٹاک آج میں بنا رہی ہوں مکس دال یعنی مکنی دال اس کی لئے یہ موں کی دال یہ دال اور چنہ دال یہ میں مکس پکاتی ہوں آپ دیکھیں ایک چمچ حلی ایک چمچ نمک اس کے اب ہم نے دکن بند کر دیا ہے تقریبا 20 منٹ کے لئے پھر جب یہ ابل جائے تو میں کولوں گی جی وہ دال بوائل ہو گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب میں نے ہانڈی رکھی ہے اور دال میں دال آپ جب بھی پکائیں تو گی میں پکائیں آئل میں نہیں تو اس میں میں یہ گی ڈالتی ہوں اب یہ ملٹ ہو جائے تو پھر اس میں میں پیاس فرائی کرتی ہوں کیونکہ یہ جتنا گرم ہونا اتنا اچھا ہے یہ پکنی آج کیا ہو رہا ہے یہ میں نے پیاس دال دیا اب یہ فرائی ہو رہے ہیں اب یہ ادرک لیسن اور سبس مرچ اب یہ میں اس میں ڈالتی ہوں اس ویلڈا رحمان رہیم اور یہ سبس مرچ پتنین کیمرہ آج پھوک کیوں پکڑتا ہے چیز کی یہ ہلکی ہلکی براؤن ہو گئے ہیں ادرک لیسن اور سبس مرچ اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اچھی طرح براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں نئے ٹماٹر ڈالتی ہو اور یہ اچھی طرح اس کا تیسٹ نکلے ڈال میں اب اس پوئے سے پچھتا سالیں سورک مرچ ایک چمچ سورک مرچ سورکی ہے سورک رویز سورک دنیا آدھر چمچ ہلوی کالی میرچ ایک چمچ یہ مسالہ اب ریڈی ہو گیا ہے اور دوسری ہنڈی میں چکن پک رہا ہے بس یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ڈال کا ٹائم آ رہا ہے ہمیں برطن ساف کریں یہ اب ڈال میں نے مکس کیا ہے بس اب تڑکہ باقی ہے بس تڑکہ لگائیں اور ڈال تیار یہ تڑکی کیلئے زیرہ ہے لال مرچ ہے سبز مرچ ہے اور یہ کڑی پتہ ہے اور یہ دیسی گی ہے تو دیسی گی کا تڑکہ ہم لجائیں گے اب ہاتھوں کو بچا کر رکھنا ہے جب بھی تڑکہ لگانا ہے کیونکہ یہ بہت زیرہ ہے چلانگیں لگاتا ہے بس اتنا ہو گیا ہے اس کی زیادہ نہیں کیونکہ پھر جل جائیں گے بس بس یہ دیکھو اللہ کی شان ماشا اللہ ماشا اللہ سب یہ دیکھو ہو گیا ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں یہ آپ دیکھیں ماشا اللہ ریڈی ہو گئے ہیں لیکن میں ایک چیز بول گئی ہوں گرم مسالہ گرم مسالہ آپ نے اینڈ میں ڈالنا ہے جب آپ بگار سے مطلب یہ جو بگار میں نے کیا ہے نا اس سے پہلے آپ دو چمچ گرم مسالہ ڈال دیں تو صحیح ہوگا میں نے نہیں دیتا ہے سوری لیکن آپ گرم مسالہ ضرور ڈالیں یہ آپ چیک کریں تیار ہو گیا باقی مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حفیظ